مارف و حقائقِ الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغعب حاضرین و ناظرین یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغعب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوثِ آزم دستغیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں مانی رکھتی ہے لہٰذا آپ اپنے پیر و موشت سے بات کر کے بات سمجھ لیں صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دنوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعالی آلی سیدنا و مولانا محمد ومارک وصف مقالہ نمبر بیس مشکوک و مشتبہ چیزیں چھوڑ دو حضرت کتب ربانی نے ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو چیز تجھے حلال یا حرام ہونے کے لحاظ سے مشکوک و مشتبہ معلوم ہو اسے چھوڑ دے پس یہ حصول یقینی طور پر رشک حلال اختیار کرنے والے اور حرام سے بچنے کے لئے نہائیت اہم اور قابل عمل ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہر چیز کی ہلت و حرمت کے متعلق تیرے دل میں تز بزب اور بیت منانی ہو وہ تیرے نزدیک ایسی ہو جائے کہ گویا وہ موجود نہیں ایسے حالات میں تو درگاہ خداوندی کی طرف رجوع کر اور اپنے پروردگار سے رسک حلال کا تربگار ہو حسب آیاء شریفہ اسر کے بعد یسر پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے وعدہ یاد دلائے جائے وہ تجھ سے اور تیرے احوال سے غافل و بے خبر نہیں وہ تو ایسا پروردگار عالم ہے کہ کفار منافقین اور فساق کو بھی رز کتا فرماتا ہے پھر اے مومن مہد اے عباس اے اس کی عبادت و عبوبیت اختیار کرنے والے وہ تجھے کس طرح فراموش کر سکتا ہے اور مذکورہ حدیث داہو ما یور یبق کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کے صدقات و عطیات کی خواہش نہ رکھ اور نہ ان سے خوف زدہ ہو کیونکہ یہ بھی شرک ہے اور شرک سے زیادہ مقروہ مشتبہ چیز اور کیا ہوگی اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھ اور اس کا عطا کردہ رزق تجھے پہنچنا یقینی ہے پس شاہیے کہ تری طلب و توجہ کا مرکز ایک ہو تیرا مطلوب ایک ہو اور تجھے دینے والا ایک ہو اور وہ تیرا وحی خالق و پروردگار ہے جس کے دست خدرت میں بادشاہوں کی پہشانیاں ہیں جس کے قبضہ میں تمام مخلوق کی اجسام و قلوب ہیں مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے اور تجھے رزق دینے میں لوگوں کی عطیات بھی اسی کے ازن و حکم اور تحریک سے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے قلام مقدس میں فرماتا ہے اللہ سے اس کے فضل و قرم کو طلب کیا کرو نیز فرمایا تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک کو مختار نہیں ہیں پس رب واحد ہی سے رزق طلب کرو اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجالاؤ نیز فرمایا اے نبی جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے دریافت کریں تو کہیے کہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں علاوازین ایک اور جگہ فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا نیز فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رازق ہے وہ صاحبِ قوت و طوانہ ہے ایک اور آیاء شریفہ میں فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حد و حساب رزق اطاف فرماتا ہے موسیقی 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 موسیقی